بابا کی تکمیل کیا ہے کہ وہ پیرہن تھار دو وہ لبادے اتار دو ان راہوں کو چھوڑ دو جن پہ زندگی گزری تھی ان راہوں پہ چلو جن پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا تھا ان راستوں پہ چلو جن پہ میرا آپ کا نبی شرع تھا اگر اللہ کے باق کسی نے ہم پہ احسان کیا ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے ساری امت کا رونا کچھا کرو میرے نبی کا رونا بڑھ جائے گا سب کی ہائے کچھی کرو ان کی ہائے کڑ جائے گی کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا سینہ کھولنے لگ جائے کھولنے لگ جائے ہمارے نبی کا سینہ غم کی وجہ سے کھولتا تھا تڑپتے تھے ماہیے دے آپ کی طرح بے قرار ہو کر آپ مچلتے تھے اور اس طرح روتے تھے کہ جبریل کو اتارنا پڑتا تھا اور اللہ فرماتے ہیں میرے نبی اتنا نہ رویا کر اتنا نہ رویا کر راتوں کو مسلم کی روایت مدینہ کی راتیں کاش ہم پیشے لوٹ سکتے اور وہ راتیں دیکھ سکتے اپنے نبی کا رونا پڑپنا پیڑ پہ پتھر باندھنا کاش ہم دیکھ سکتے جس کو کیم خواب کے کپڑوں کی پیش کش ہو اور وہ تاٹھ لگے کپڑے پہن کے پھر رہا ہو جس کو جنت کے کھانوں کی پیش کش ہو اور وہ تین تین دل ایک رکمہ نہ کھا سکتا ہو ابھی روزہ لگ رہا ہے مجھے کھڑا نہیں ہوا جا رہا میرا پیٹ پیشے کو کھچ رہا میں کھڑا ہو گئے ہوں ابھی مجھے آدھے ہنٹے نہیں وہ کھڑا ہوئے لیکن مجھے کھڑے ہونے میں دکت ہو رہی ہے مجھے آج پتا لگ رہا ہے کہ تین تین دن جب میرا نبی نہیں کھاتا تھا تو اس پر کیا گزرتی ہوگی جس کو اللہ کہہ رہا ہے تو ہاں تو کر تو ہاں تو کر میں تیرے یہ جنت کے دفتر پاندھشا دوں گا تو ایک دفتہ کہے تو صحیح میں اوٹ پہاڑ تیرے لیے سونا بنا دوں گا ایک دفتہ تو تم مجھے اشارہ کر دے میں عرب کے پہاڑوں کو سونا چاہتی زمرد یا قوت بنا کے تیرے قدمہ پہ نفار کر دوں گا قربان کر دوں گا اور تیری آخرت میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا تیری آخرت میں کمی کوئی نہ آئے گی اور اس کے بعد وہ اس کے بعد وہ کہے نہیں 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 مجھے بھوک پسند ہے میری ساری عمت کم مالدار ہوگی مجھے جھوپڑا پسند ہے میری عمت کم محلوں میں رہے گی میں گدے پہ سوار ہوں گا میری عمت کب بڑی سواریوں پہ چلے سوار ہوگی میں روکی سوکھی کھوں گا کب میری ساری عمت تر کھائے گی ہائے ہائے آج مجھے احساس ہو رہا ہے تین تین دن کھانے کو نہیں مل رہا اشارے ہو رہے ہیں مانگو نہیں ایک دن گزر گیا دوسرا گزر گیا تیسرا گزر گیا چوتھا دن ہے آپ باغ میں گئے گندی کھجوریں اٹھا کے کھانے گئے عبداللہ بن عمر شاہد تھے آپ نے کہا عبداللہ تُو نہیں کھاتا کہ یا رسول اللہ مجھے تو بھوک نہیں ہے آپ نے کہا عبداللہ مجھے تو بھوک لگی ہے ہاری ہی صبح راہ گئے ہیں ماذق تو شیعہ آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھا اے میرے بھائیو رہے اسی نبی کی سندھتیں زبا کرتے ہو داڑی بھنڈا کے جمعہ پڑھنے جا رہا ہے ننگے سر بیچوں میں جمعہ پڑھنے آئے ہوئے زندگی میں ایک دفعہ بھی میرا نبی ننگے سر نہیں بھیرا اے رام کی حالت میں ننگے سر ہوئے ہیں زندگ میں ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی ہے تو کیا لگتا ہے سر پر ٹوپی رہتے ہوئے کیا لگتا ہے شلوار کو تخنوں سے اوپر کرتے ہوئے پاؤں میں شلوار جا رہی تھوڑا سو اوپر کر لیتے تیرے نبی کی آنکھیں چھنڈی ہو جاتے ہیں اور پیسے کے لیے گھوتے کو خدا بنے دیا ظالموں کی چاپلوں سی کر کر کے زبان کو گندہ کر دیا ارے اس محبوب کے سندگی اتنی تو وہ لباس تو اس کا پہن لیتے فتلون پہن کے جمعہ پڑھنے آ جاتے کیا میرے نبی کا کوئی لباس نہ تھا کیا اس کی کوئی زندگی نہ تھی تو اسی پر وار کرنا ہے وار کرتے تو مغرب کی تہذید پہ کرتے تم نے کس پہ وار کر دیا جو پہلے ہی تمہارے لیے قربان ہوا پڑا ہے وہ آپ کہتے ہیں نا کوئی ماں کو قتل کر کے جا رہا تھا اس کی ماں شوقہ نے کہا ماں کا کلیجہ لے گیا تو تو اس سے شادی کروں گی تو اس سے ملاک کروں گی وہ ظالم نے ماں کو چیر دیا کلیجہ نکالا جا رہا تھا چھوکر لگی کلیجہ گو شالا خیر ہوئے میرا بچہ کلیجہ سہران ہے شالا خیر ہوئے میرا بچہ اور میرا نبی تو ان ماں سے زیادہ پیار کرنے والا تھا اور ہم نے کیا کر دیا اور اس کے طریقوں پر چھوڑیاں چاہے دی ایک ٹوکے کرتا پہنتے ہوئے کیا تمہاری شان کھٹ جاتی ہے شنوار پہنتے ہوئے تمہاری شان کھٹ جاتی ہے تمہارا مقام گر جاتا ہے میرے بھائیوں اُت پہچانو تو صحیح دوست کون ہے دشمن کون ہے پہچانو تو صحیح وفوں والا کون ہے جفوں والا میدانِ معاشر میں جہنم آ رہی ہے اُچیخ مارک بڑے بڑے پرشتے زمین پہ جا گریں انسان جنات علیاء مخربین مجاہدین شہداء علماء مفسرین دھڑام 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 زمین تگر رہے اور حدیث میں تھا کسی کے پاس ستر نبی کا عمل ہوگا تو وہ بھی کہے گا آج میں نہیں بچتا سارے نبی پکار اٹھنگے نفسی نفسی آدم نفسی نفسی شیث علیہ السلام نفسی نفسی اے یا اللہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تیرے میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا کلیم اللہ یا اللہ میری جان بچا میں نہیں کسی کا سوال کرتا اور یہ یوسف یہ یعقوب یہ اسحاب یہ ابراہیم یہ اسماعیل علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی ہمیں بچا ہم نہیں کسی کا سوال کرتے اللہ تعالی کا نبی روح اللہ عیسی علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں اپنی مام مریم کبھی سوال نہیں کرتا بس میری جان بچا میری جان بچا مائیں باپ بیویاں بچے حامل یا اللہ میری جان میری جان پورے میدان معاشر میں صرف ایک ہستی ہے ایک ہے ایک ہے تمہیں پتہ ہے نا وہ کون ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے جس کی جھولی پھیلی ہوئی ہے ہاتھ اٹھلیں وہ نہیں کہہ رہا نفسی وہ کہہ رہا یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت وہ کچھ تو خیال کرتے ہم کچھ تو خیال کرتے ہم کیا کتے سے بھی نیچے گر جائیں یہ ایک روپی کھا کر ساری زندگی وفا کر جائے کوئی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے سکے اللہ ان کو اپنی طرف سے جزا دے ہمارے پاس کچھ نہیں ان کو ہم نے دن کو زخمی کر دیا ان کی روح و قبے قرار کر دیا تو بھائیو آج توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی فاقیزہ مبارک حسین کامل اکمل مکمل اجمل انور زندگی کو اپنانے کے ارادے لے کر اٹھو ایسے نہ اٹھنا یہاں سے تو توبہ کرتے ہو سارے کرتے ہو نا باہر والے تو مجھے نظر نہیں آرہے اور ان کو اللہ تو دیکھ رہا ہے تو بھائیو آج اللہ کو کہہ دو کہ یا اللہ بس ہماری توبہ ہے ٹھیک ہے نا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے زندگی بناو اس کو بھائیو کہنے سے نہیں ہوگا تبلیغ میں پھرو چار مہینے لگاؤ چلہ لگاؤ کہ میں اپنے محلے والے سے کہتا ہوں تین دن تو ہر مہینے دے دیا کرو میری سنتے ہی نہیں پتنے یوں سمجھتے ہیں کہ کوئی دیوانہ ہے کوئی پاگل ہے کوئی مجنوع ہے جو لگا ہوا ہے ہم تو فارغ نہیں اس کو تو گھر بیٹھے مل جاتی ہے ہم تو فارغ نہیں ہیں ہاں ہاں ایک دن میں بھی فارغ ہو جاؤں گا آپ بھی فارغ ہو جائیں گے جنازے اٹھ جائیں گے جب گور کنارے اگلے کھڑا کریں گے پھر اتار کے واپس آئیں گے پھر ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی کبھی دنیا میں آیا ہی نہ تھا میرے بھائیو اور میں تو تین دن تو ہر مہینے لگا لیا کرو باقاعدگی سے جاؤ گے آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی زندگیاں پہلا ہی تو دنیا میں ایک کام کھڑا ہوا ہے بڑے صدیوں کے بعد جس نے اسلام کو پیش کیا مجھے اتنے سال ہو گئے میں نے کبھی کسی شرطی کی بات کبھی کسی مسلک کی بات کی جاؤ سنو ساری مسجدوں میں کیا خطبے چل رہے ہیں کیا کیا تقریریں کر رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو مصوت بات کرتا ہے ورنہ ہر کوئی کہہ رہا ہے ہم ٹھیک ہیں دوسرے غلط ہیں ہم صحیح ہیں دوسرے غلط ہیں میں ہر جمعہ میں شور ہوں بھائیو توبہ کر لو اور توبہ کر لو اپنے اللہ کو منالو اپنے محبوب کے طریقوں کو منالو یہ جہان بھی بنے گا وہ بھی بنے گا اس کیلئے تبلیغ میں پھرو اس وقت اس سے حسین کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہو رہا میں عقیدت سے نہیں کہہ رہا بصیرت سے کہہ رہا ہوں کرو گے تو اللہ چمکائے گا نہیں کرو گے تو وقت کا پنچھی ہاتھ سے اڑ جائے گا اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق بکش